مجھے بھی حکومت میں یہ عوضہ ملا تھا تو دس ساڑھے دس بلین ڈالرز تھے اور آگے کی لائیبیلیٹی پیتیس بلین ڈالرز تھی تو بھی ایک چیز جو آئی ایم ایف کو یقین تھا اور میں ان سے شرط لگاتا تھا کہ یہ نہیں ہوگا وہ اس کے جس دن تم کو پیسے ملیں گے اس کے بعد تم ٹیکس نہیں بڑھاؤ گے پی ڈی ایک ہوتا ہے پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیویلپمنٹ لیوی اچھا وہ فیٹل گورنمنٹ رکھتی ہے سوبے شیئر نہیں کرتا تو میں نے پہلے دس سے تیس بھی میں نے لیمیٹ بڑھائی تھی جب لاسٹ آئیم منسٹر تھا اور تیس سے اس بار پچاس کر دی میں کہا سیل ٹیکس نہیں لگاؤں گا یہ لگا دوں گا تو فیٹل گورنمنٹ کے ڈیفیسٹ تھوڑا کم ہو جائے گا تو آہ میں کر نہیں فور شور آئی will increase it so پہلے تین مہینے پیٹرول پہ دس دس روپے بڑھایا اور پیزل پہ پانچ پڑھا ہے تو پھر اس مہینے پھر حکومت دن نہیں پڑھا ہے پانچ پانچ پڑھا ہے تو اب آہ ایکچھلی آسٹ آہ ڈی آئی ایم ایف منیجنگ ڈیریکٹر ون بی میٹ ایکشلی شباز صاحب ہیڈ آسٹ می ان کے ایڈوائزر نے مجھے کہا تھا آچی مانے کہ ان سے پوچھو کہ ہم تین مہینے پیٹرول کی پرائز فریز کر سکتے ہیں میں نے کہا میں مر کے بھی نہیں پوچھوں گا یہ آہ اور سچی بات یہ ہے ایک مسئلہ جو ہے ہمیری کمیٹی بھی اور ہم ڈیلیبریٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہ کہیں سے انرجی کی امپورٹس کم ہو جائیں تو انرجی کی امپورٹ کم کرنے کے لیے ان اکانومیس the best thing that i think is actually to increase the price of energy i mean that's the best best way to conserve right anything آہ but in any case i said چلو ٹھیک شباز صاحب بہت کرتے ہیں تو میں نے ایم ڈی سے پوچھا کہ ہم تین مہینے تک ٹیکس فریز کر سکتے ہیں تو اس کا جواب نہیں آئی تھا لیکن حکومت نے یونیلیٹرلی کر لیا